بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نوید نیٹورک یوٹیوب چینل دوستو آج کی ہماری ویڈیو سولر سسٹم کے اوپر ہے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو ہزار وارڈ کے سولر سسٹم کے اوپر دوستو کچھ ہی دن پہلے ہم نے یہ سولر سسٹم انسٹال کیا تھا ایک گھر کے اندر تو اس کی تھوڑی سی سیٹنگ جو ہے وہ چینج کرنی تھی تو آج ہم چینج کرنے آئے ہیں تو ہم نے سوچا چلیں اس سسٹم کی ویڈیو جو ہے وہ بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس سسٹم کے اوپر کتنی کاؤسٹ آئی ہے سولر پینل کون سے یوز کیا گئے ہیں اس کے علاوہ انورٹر کون سے یوز کیا گیا ہے بیٹری کون سے یوز کی گئی ہیں اور ٹوٹل سسٹم کے اوپر کتنی کاؤسٹ آئی ہے تو تمام ڈیٹیل آج ہم آپ کو بتائیں گے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جو دوستو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہم سے کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ابھی دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سولر پینل کی کہ اس سسٹم کے ساتھ جو سولر پینل استعمال کیے گئے ہیں وہ کون سے ہیں کس کمپنی کے ہیں اس سسٹم کے ساتھ جو سولر پینل استعمال کیے گئے ہیں وہ پولی ٹکنالوجی کے اندر ہیں جے اے کمپنی کے سولر پینل استعمال کیے گئے ہیں تین سو تیس وارڈ کا ایک پینل ہے اور ٹوٹل چھ پینل استعمال کیے گئے ہیں ایک پینل کی پرائس پندرہ ہزار پانسو روپے ہے اور اس کے علاوہ ان سولر پینل کے ساتھ جو سٹینڈ استعمال کیا گیا ہے دو پینل کے سٹینڈ کی پرائس پچیسو روپے ہے ٹوٹل جو بنتا ہے وہ 7500 روپے پرائس بنتی ہے ان سولر پینلز کے سٹینڈ کی اور اس کے علاوہ دوستو ان پینلز کے کنیشن کی بات کریں تو ہمارے پاس جو انویٹر لگا ہے یہ میکس پاور کمپنی کا 3 کلو وارڈ کا انویٹر لگا ہے وی ایم ٹو موڈل تو اس کے اندر جو ایم پی ٹی کنٹرولر لگا ہے اس کی انڈ وولٹری رینج ہے وہ 400 وولٹ ہیں تو ہم نے جو ان پینلز کے کنیشن کی ہیں وہ سیریز میں کی ہیں اور ایک پینل میکس موم جاہاں وہ 42 وولٹ نکالتا ہے تو ان تمام پینلز کے اگر وولٹ جمع کریں ہم تو ہمیں میکس موم جاہاں وہ 250 وولٹ دیکھنے کو ملتے ہیں تو یہ اس انویٹر کے اندر جو ایم پی ٹی کنٹرولر لگا ہے اس کی وولٹری رینج سے کم ہی ہیں تو ہم نے ان تمام پینلز کے کنیشن جو وہ سیریز میں کی ہیں اور ان پینلز کے ساتھ دوستو جو ہم نے وائر استعمال کی ہے وہ 10 ایم کی ہے تو ابھی دوستو ہم چلتے ہیں نیچے انویٹر کے پاس ابھی دوستو ہم آ چکے ہیں نیچے انویٹر کے پاس تو یہاں پر جو آپ کو انویٹر لگا نظر آ رہا ہے یہ میکس پاور کمپنی کا انویٹر ہے تین کلو وارڈ کا انویٹر ہے جس کا موڈل ہم ہے وی ایم ٹو ہے ابھی اس انویٹر کی پرائز جو جاری ہے وہ 54 ہزار روپے ہے تو پرائز پہلے اس کی جو تھی 52 ہزار روپے تھی وائر آ رہی ہیں وہ سیدھی بریکر کے اندر آتی ہیں تو انویٹر کو اگر ہم نے اتارنا ہو تو پی وی کی پاور کو کٹ آف کروانے کے لیے بریکر یوز کیا ہے اس کے بعد دو اور بریکر یوز کی ہیں ایسی پاور کے لیے جو ہم نے وابٹہ کنیکٹ کروانی ہے انویٹر کو اس کے لیے ایک بریکر یوز کیا ہے اس کے بعد جو انویٹر سے آوٹ پوٹ ایسی لوڈ چلانا ہے اس کے لیے ایک بریکر یوز کیا ہے اس کے بعد یہ جو وائر جاتی ہیں یہ گھر کی وائری کے اندر چلی جاتی ہیں اور انورٹر سے جو بیٹری کی طرف وائر جا رہی ہیں وہ دس امیم کی وائر استعمال کی ہے بیٹری جو ابھی فیلہ حال استعمال کر رہے ہیں یہ فلڈڈ بیٹری استعمال کر رہے ہیں جو رپیٹ شدہ بیٹری ہوتی ہیں تو جو نیو بیٹری ابھی جو فینفون ایکس کی تھی تو ان کی پرائس ابھی کافی زیادہ ہو چکی ہے تو جو فرس ٹیم جو ہم نے سسٹم لگائے تھے تو اس وقت بیٹری کی پرائس تیسزار روپی تھی لیکن اب جو پرائس ہے وہ کافی بڑھ چکی ہے تو فیلہ حال ابھی انہی بیٹری سے گزارہ کیا جا رہا ہے تو بعد میں جو ہے وہ نئی بیٹری لگائیں گے تو ابھی آتے ہیں یہ انورٹر کی سکرین کے اوپر ابھی جو پی وی سے اوپر سے پاور آ رہی ہے وہ تقریبہ میکسیم جائے وہ بارہ سے تیرہ سو وائٹ آ رہی ہے اور امپیر کی بات کی ہے چار امپیر آ رہے ہیں آوٹپوٹ پاور جو انورٹر کی ہے وہ دو سو تیس وولٹ ہے اور جو بیٹری چارج ہیں وہ چوبیس اشاریہ پانچ وولٹ سے چارج ہیں اور چھپن فیصہ لوڈ ابھی اس کے انورٹر کے اوپر چل رہا ہے تقریباً پندرہ سو وارٹ کا لوڈ اس وقت اس سے انورٹر کے اوپر چل رہا ہے تو جو ابھی اس وقت جو پی وی سے پاور مل رہی تھی وہ میکسیم جو ہے وہ بارہ سے تیرہ سو وارٹ مل رہی تھی دوستو جو انورٹر کی پہلے سیٹنگ کی تھی وہ ایس وی یو تھی سب سے پہلے سولر اس کے پاس بیٹری اس کے پاس یوٹرلٹی تو اس کے پاس ابھی جو ہم نے سیٹنگ کی رکھی ہے وہ ایس او ایل ہے یعنی سارا دن جو ہے وہ یہ سولر کے اوپر چلے اس کے بعد فوراں جو ہے وہ کٹ آف کر کے وارٹ آف کے اوپر شفٹ ہو جائے تو بیٹری یوز نہ کرے بیٹری ہم نے اس لئے یوز نہیں کروائیں کیونکہ بیٹری ہمارے پاس رپیرٹ تھی تو اس لئے ہم نے اس کی سیٹنگ جو وہ چینج کی ہے پہلے اس بھی یو رکھی تھی اب اس کی سیٹنگ جو ہے وہ ایس او ایل رکھ دی ہے بیٹری پہلے سے اویلیبل تھی تو ان کو جب رپیر کروایا ہے تو چھزار رپے ان کے اوپر لاغت آئی ہے ایک بیٹری کے اوپر تو دونوں کی پرائز جو بنی ہے وہ بارہ ہزار رپے بنی ہے اور اس کے علاوہ جو ان بیٹری کے اوپر بیک اپ دیکھنے کو ملتا ہے تو بیک اپ جو ہے وہ پانچ گھنٹے کا بیک اپ ملتا ہے اگر ہم اس کے اوپر سات سو وارتہ کا لوٹ چلاتے ہیں تو اس کے علاوہ جو اس ٹوٹل پروجیکٹ کے اوپر کاؤس آئی ہے دوستو وہ ایک لاکھ ستر ہزار رپے آئی ہے تو پرائز جو ہے وہ تھوڑی سی اپ ڈان ہو سکتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں ہم یہی پر ختم امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے خدا حافظ